بلند شہر پردھان منتری آواز یوجنا کے نام پر محلاؤ سے ٹھگی پی ایم آواز یوجنا کے دوسری کشت اور نرمانہ دھین مکانوں کے سروے کرنے پہنچی تھی جال سازوں کی ٹیم بینک دستاویزوں کی ڈیٹیل لینے کے بعد گائب ہوئے فرزی ٹیم کے سدستے فرزی ٹیم کے جانے کے بعد لابہارچو کے بینک کاؤنٹ کے کٹے دس دس ہزار روپے کئی محلاؤ سے کی گئے سروے کے نام پر ٹھگی محلاؤ نے کاؤنٹ والی پہنچ کر پولس سے کی شکایت بلند شہر کے سیانہ کاؤنٹ والی شیطر کا ہے پورا ماملہ کیا نام ہے آپ کا رجلی آپ تھانے پہ آئی ہیں کس بات کو لے کہیں کیا ماملہ ہو گیا ہمارے گھر پر دو جنے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم سروے ڈپارٹمنٹ سے آئے ہیں آپ کا گھر مطلب جو موڈی یوجنا سے گھر بنا ہے کہ اس کے بارے میں پوچھت آج کرنا آئے ہیں تو ان بولے کہ آپ کے کس پوری آگئی من کی ہاں سر بولے تو اپنا آدھار نمبر دے دو اس سے پہلا ہمارے سامنے والے ہیں ان کا چیک کر رہے ہیں آدھار کارٹی تو من کی جب ان کا دیکھ رہے تو دیکھ رہے ہوں گے میں نے بھی آدھار کارٹ لاکر دے دیا انہوں نے نمبر لیا بولا کہ ٹھیک ہے آپ کی ایک اس میں پیسے آئیں گے اور اور آپ اپنا آدھار نمبر دے دو آدھار نمبر نہ بولا کوئی بات نہ فوٹو سٹیٹ دے دیجئے میں نے فوٹو سٹیٹ دے دی اور بولا کہ اس پہ آنگ اٹھا اور لگا دو اتنی بڑی ایک مسین ہی لال کلر کی اس پہ آنگ اٹھا لگایا تھوڑی دیر بعد دی جب ہی پھر چلے گے پھر پھون پہ میسیج آیا تو بینک میں دس ہزار روپے دس کے دس گائب ہوں گے آپ تھانے میں تحریر دیئے آپ نے ہاں اپلیکیسن جمع کرنا آئے ہیں کیا نام ہے آپ کا آپ تھانے پہ آئے ہیں کئی سارے لوگ کیا آپ ماملہ ہے کس بات کو لے کریں وہ موڈی کا مکان بناتا ہمارا سروے کر رہے تھے وہ کہہ رہے ہم سروے دوپینٹس میں آئے ہیں تو اپنا مکان کمپلیٹ ہو گیا ہمیں نے ہنجی کمپلیٹ ہو گیا تمہارا پیسے پورے کمپلیٹ آگے جی آگے پہ انہیں کہ اپنا آدھار کار دکھاؤ میں نے آدھار کار دکھا دیا انہوں نے نام پوچھا وہ نمبر مانگ رہے تھے پہنکہ میں نے نمبر دیا نہیں میں نے مجھے پتا ہی نہیں تو کتنے لوگ تھے دو جنے تھے ایک دو ساملہ ستہ اور ایک گورہ ستہ کنجی آنکھ تھی گیپ لگا رکھی تھی اب تھانے میں تحریر دی آپ نے تھانے میں تحریر دی ہے